نحمدہو و نسلی علی رسولہی الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان گنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحنو على ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبداً على حبیبی کا حیر خلقہی سبی احباب میرے ساتھ ملکے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد یا اقیدت پیش کرنے قرآن پاک کی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے اللہ رب العزت سماتا ہے کہ اگر میں چاہتے ہو اس کا مفہوم ہے مجھے راضی کرنا میرے سے پیار کرنا تو پہلے میرے محبوب کو راضی کرو یا پہلے میرے محبوب سے پیار کرو اچھا تم اس سے پیار کرو پھر میں اس کے بدلے میں تمہارے سے پیار کروں گا اور اگلی بات کیا ہوگی پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا آج میں نے اس موضوع کو چھنا ہے فی زمانہ جو چلنا ہے کوئی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا نہ کوئی صدر کے خلاف نہ کوئی وزیر آزم کے خلاف نہ کوئی ایم این اے کے خلاف نہ کوئی ایم پی اے کے خلاف نہ کوئی آئی جی کے خلاف نہ کوئی ڈی آئی جی کے خلاف نہ کوئی کور کمانڈر کے خلاف یعنی جو غلط کام کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن ہر وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا علمینی دین کا ووٹ کے نبی علیہ السلام کے عظمت کے خلاف بات سوچنا شکا دیتا ہے آج یہ سوال ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے تھے عدب کتنا کرتے تھے احترام کتنا کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کتنا پیار کیا کرتے عدب کتنا کرتے تھے کتنا عدب تھا صحابہ کو تابعین کو تابع تابعین کو اولیہ اکرام کو جو گزرے ہیں ان کو کتنا عدب کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ دیکھنا ہے سوال یہ ہے اور آج کا زمانہ دیکھنا ہے کہ کوئی اور کسی ایشو کو چھیڑتے ہی نہیں ہے کسی اور بات کو لیتے ہی نہیں ہے یہودیوں کی پلاننگ اتنی زبردست ہے انہوں نے سب کو ایک طرف کر دیا اور سیدھی سیدھی بات کے سیدھی بات کرو نبی علیہ السلام کے ذات اقدس کے خلاف عجیب صورت حال پیدا ہوگی اور مسلمان اتنا سادہ ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے اور آگے میں کیا کہہ رہا ہوں اتنی سادگی اچھی نہیں ہے اتنا بھولاپن اچھا نہیں ہے کہ تیرے نبی کی عظمت کے خلاف باتیں ہو تو اپنے بھولے پن میں رہے تیرے نبی کی شان کے خلاف باتیں ہو تو اپنے بھولے پن میں رہے آج میں اس لیے اس موضوع کو چھڑا ٹیلی فونوں کے میسجز پر ٹیلی فونوں کے میسج پر کیا ہوتا ہے عجیب جیب باتیں جس حدیث کا تعلق میرے کریم آکھ علیہ السلام کے ذات سے نہیں ہے اس کو حدیث شو کر کے آگے اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے جبکہ حدیث ہوتی نہیں اس کے الفاظ کو بدل کے توڑ مر کر کے کیونکہ یہودی پلاننگ ہے نا ان کی ساری گوری کی ایک پلاننگ ہے وہ باتوں کو حدیث پاک کو آگے پیچھے توڑ مر کر کے ادھر ادھر کی باتیں لگا کے اس کو کر دیا اور مسلمان اتنا ساتھا اس نے اٹھایا اور آگے فارورڈ کر دیا